سویل صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے تک ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آیا ہے اور یہ سفارشات کی منظوری دے دی گئی ہے لیکن راول پنڈی نے اس کو یک سر مسترد کیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں دراصل دونوں فریقوں کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن دونوں ہی فریق ناراض ہو گئے اس لیے کہ حکومت کو بھی ظاہر ہے اپنے جو ساتھی ہیں تارک فاطمی صاحب راو تحسین صاحب اور اس سے پہلے پرویز رشید صاحب ان کے خلاف کاروائی کرنی پڑی اور دوسری طرف فوج بھی مطمن نہیں ہوئی بلکہ اس نے اسے مسترد کر دیا تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رپورٹ تھی جس میں ایک درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ درمیانہ راستہ ناکام ہوا کیونکہ فوج کی توقعات یہ تھی کہ اس سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی اور جس طرح سے ٹیمپو بنا تھا لگتا بھی ایسے تھا کہ بہت بڑا بریچ آف سیکیورٹی کا تاثر دیا گیا اور لیکن جو رپورٹ تھی وہ اس سے ایسے لگا کہ شاید کوئی اس کی اوقع سویل صاحب ناموں سے ان کو ہو جس طرح سے ہمارے کچھ تجزیہ کار بات کر رہے تھے قربانی کا بکرا یا تھرڈ پارٹی کو انوالف کر لیا گیا شاید وہ سمجھتے ہو کہ صحیح نام نہیں آئے سامنے یا صحیح ملزمان تک کرداروں تک نہیں پہنچا گیا میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جو کمیشن تھا اس میں زیر بحث آئی ہوں گی مختلف نام بھی زیر بحث آئے ہوں گے ایویڈنس بھی زیر بحث آیا ہوگا اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کمیشن کی ریپورٹ تھی اس میں جو فوج کے دو نمائندے تھے شاید ان کی سفارشات مختلف تھی اور جو مجارٹی تھی اس کی سفارشات مختلف تھی جو کے سامنے آگئے ریپورٹ کے جو آئی ہیں یہ مجارٹی کی سفارشات ہیں اور جو ڈیسنٹنگ نوٹس تھا یا جو فوج کے جو دو لوگ تھے ان کی شاید جو سفارشات ہیں وہ کچھ اور ہوں گی اسی لیے اسے مسترد کیا گیا ہے کیونکہ اگر یہ وہی ہوتی تو ظاہر ہے وہ بھی ایکسپٹ کر لیتے ریپورٹ تو لاجیکلی منطق سے یہ لگتا ہے ظاہر ہے میرے پاس انفرمیشن تو نہیں ہے منطق سے یہ لگتا ہے کہ فوج کے جو دو نمائندے تھے ان کی سفارشات مختلف تھی اور یہ جو سیولین آداروں کے نمائندے تھے جج صاحب سمیت ان کی سفارشات مختلف ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہران بڑھے گا وزیراعظم صاحب کو اس معاملے میں جب وہ سزا دے ہی رہے ہیں جب وہ انکوائری کروا ہی رہے ہیں اور ایک لمبا پراسس چلا ہے تو میرا خیال ہے کہ فوج کے ساتھ مشورے سے یہ ریپورٹ ریلیس کرنی چاہیے تھے تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ خبر کیسے لیک ہوئی تب تک یہ معاملہ اتنی جلدی آسانی سے حل ہونے والا نہیں ہے نہیں بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو حل کرنا ہے نا ریاست کو آگے تو چلنا ہے اور ظاہر ہے فوج اور حکومت کے اندر اور ریاست کے اندر اس طرح کے بہرانوں کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے آپ جس طرح کے بینل اقوامی ایجنڈے میں جس طرح کے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں افغانستان کی سرحد گرم ہے انڈیا کی سرحد گرم ہے ایران کے ساتھ بھی مسائل ہیں دنیا میں بھی ہمارے دوست کم ہیں تو ایسے میں ریاست کے اندر آپس میں جو ادارے ہیں ان کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے ایک آپس میں صلاح مشورہ ہونا چاہیے اور ایک اتنا بڑا بریچ آف کانفیڈنس ہوا تو اس کے بعد اب رپورٹ آئی ہے اتنے مہینوں کے بعد اور اس رپورٹ پہ بھی اختلاف ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس رپورٹ کے ذریعے اتفاق پیدا ہونا چاہیے تھا اتحاد پیدا ہونا چاہیے تھا دنیا کو یہ تاثر ملنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی تھی تو اس پر قابو پا لیا گیا ہے لیکن فوج کی طرف سے اسے مصرط کیا جانے کے بعد اس کا پریشر کتنا ہے ابھی اس وقت اسلامباد پر مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے تو یوں لگتا تھا کہ یہ پریشر ختم ہو گیا ہے لیکن آج جس طرح سے آئی ایس پی آر نے اسے فوری طور پر مصرط کیا ہے میرا خیال ہے کہ فوج کے اندر بھی اس کا لازمی طور پر پریشر موجود ہے اور پھر فوج کی طرف سے حکومت پر بھی لازمی پریشر ہوگا جنرل ٹرائٹ تلت مسود صاحب نے بھی جوائن کیا امتیاز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوئل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں امتیاز گل صاحب کی طرف آتے ہیں امتیاز گل صاحب اب سے پہلے تک ہم جس طرح سے ڈسکس کر رہے تھے اور اس کمیٹی کی جسے فارشات جن اس پر ہم بات کر رہے تھے لیکن آئی ایس پی آر نے اس کو مصطلط کر دیا ہے اب اسلامباد کی طرف اس کا کتنا پریشر ہے اور اب آگے ہوتا آپ دیکھ کیا رہے ہیں دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ یہ دو ہاتھیوں کی لڑای ہے جی ایچ کیو اور وزیر آزم ہاؤس میں اور جو بھی نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے وہ غالباً جی ایچ کیو کی توقعات کے مطابق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو ریاستی داروں کو اس طرح پبلک میں میڈیا کے ذریعے اپنے اختلافات کو نہیں